آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کام انلیگل ہے وہ ان کے خلاف تو الزام ہے ان لوگوں کی اوپر تو پروسیکیوٹنگ جنرل نے الزام لگایا واہ ہے کہ انہوں نے خرد برت کیا ہے انہوں نے دسٹرائی کیا ایویڈنس انہوں نے ایویڈنس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے ان کو ان کی یعنی بلی کو کہہ دیا ہے دودھ کا خیال رکھنا یہ والا حال کیا ہے انہوں نے وہ یہ نہیں میں تو حیران ہوتی ہوں خود ہی منصف ہے خود ہی چور ہیں سب کام جو ہم اکٹھے کریں گے یہ آپ یہ دیکھ لیجئے یہ ایویڈنس ہے بتانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کی اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے اندر نہ صرف فیڈل حکومت اس میں شامل ہے اس میں پروونشل حکومت جس کو ویسے تو کہتے ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ لیکن اصل میں نون لی کی گھر کی باندی ہے نون لی کے گھر کی باندی ہے وہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ سویرے سویرے جا کے سلوٹ کرتے ہیں ایسے جا کے سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں السلام علیکم جی میں حاضر ہو گیا ہوں حکم کریں میں نے کیا کرنا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کا حکم تو آپ کو خاص طور پر پتا چلا ہوگا کل وہ اپنا ہماری شہزادی بیگم گئی تھی سرگودے تو میرا خواہ پروٹوکال جو پولیس نے دیا ان کو اور جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے دے دیا اس سے تو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا نا کہ اپنا محسن نکوی صاحب جو ہم کے گھر کے سلام دعا والے باندی ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ گھنانی سازش ہے عمران خان کے خلاف ہم یہ ہرگز ہرگز نہیں ہونے دے ہوئے وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اس کو آپ اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کریں اس کو گھولیاں لگیں آپ پھر اس کے اوپر ایک تماشا بنائیں اور وہ جو ڈی پیو ہے گجرات کا وہ ڈی پیو انوالڈ ہے اس کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ ڈی پیو نے ایک گھنٹے کے اندر بندہ بھی ہم نے پکڑا وہ پکڑ کے اور اسے دیان بھی لے کے اور اپنے ہی موبائل پہ لے کے اور اس نے نشار بھی کر دیا آپ کے سامنے ہے نہیں یہ سارا اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے انوالڈ ہے اور اس کے اندر بھائی لوگ بھی انوالڈ ہیں تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کا ظلم کرنا پاکستان کی اوپر اس سے بڑی زیادتی اور نہیں ہو سکتی آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک تعلق ہے نا ان چار بندوں کا میں تو آئی ام گوئن ٹو بی چیلنجنگ دے میں بلکہ پانچوں کو چیلنج کروں گی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کو چیلنج نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی امران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں اور ویسے بھی وہ جو سناولہ ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا ایک قاتل ہے اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امران خان صاحب کو قتل کر دے یا جو سارا اسیسنیشن اٹیمٹ تھا ان کی طرف سے کیا گیا تھا تو ہم بالکل یہ ہرکز نہیں برداش کریں گے اس وقت کانسٹوٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اسیمبلیاں تحلیل کر دیں ہم نے اسیمبلیاں تحلیل کر دی ہم نئی تاریخ مان رہے ہیں الیکشن کی یہ الیکشن سے دور رہے ہیں ہم بھاگ رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی بھول کی کھانی پڑے گی الیکشن میں امران خان نے دوبارہ جیت جانا ہے اس مصیوت کے اندر روزانہ ایک تماشا کڑا اب کھڑے ہو کے اور مریم نواز جو ہیں وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ اس سے زیادہ میں کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرویش نہیں ٹھیک ہوئی اگر تمہاری پرویش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ دو نمبر کام ہو سکتا ہے تم بھولنا مت جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کنیٹ کالج میں تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا اببا جی میرا داخلہ کرا دے ہوتا ہے اببا جی نے جب کہا کہ جی نمبر کام میں انہوں نے کہا جی پرنسپل کو اٹھا دو مندب یہی کام کر سکتے تھے نا انہوں نے پرنسپل کو اٹھا دیا وہ سارا کنیٹ کالج جو ہے سڑک کی اوپر آ گیا ان کو کہا ری فیوٹ کریں انکار کریں اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں سارا آ گیا انہوں نے میسس فیل بوس اور میسس فیل بوس تھی انہوں سے بانے میں پرنسپل ان کو واپس رکھا گیا پھر یہ چلی گئی وہاں آپ کو پتہ ہے فوج یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے وہ چلی گئی سی اے میںک کن در خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک شیٹ بنائی گئی ان کے لئے یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی نے ان کے نمبر کم تھے ایفل می سے نمبر کم تھے اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے اس کے بعد ان کی مائیگریشن کرا دی کینگ ایڑوئٹ میڈیکل کالج کے اندر جس کا سب سے ہائیس میرےٹ ہوتا ہے بی بی وہاں پہنچ گئی میں تو زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں کلاسیں انٹینڈنی کرتی تھی داخلہ جانے سے انکار کر دیا انہوں کا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی انٹینڈنس پوری نہیں ہے تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو اسٹی لگا دیا تو وہ تو بچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں اببا جی کو کہوں گی میرے اببا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا ہے بی بی ایسا کام نہیں ہوگا تم بہلے اپنے آپ کو اس اس وقت نکالو ہم حکمران خاندان پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے پنامہ لیکس ہماری لیکس نہیں تھی کنسوشیوم آف جنلیسٹ نے نکالی تھی جاؤ جا کے ان کو جنکی اوپر جا کے کیس کرو کیوں نہیں کرتے کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ ہمارا پاکستان کا پرائیم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے آپ یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے اببہ جان کو نکالا گیا تھا ہم نے نکالا تھا آپ کے اببہ جان کو تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا اور ساتھ ہی آپ نے ساگڈار کو جلدی سے اپنا یہ کیا نام ہے انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے نراز ہیں خاکان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا وجہ یہ تھی کہ دو ہزار دو کے اندر اپنا اساگڈار صاحب نے آپ کو پتہ ہے معاف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقادہ سائن کر دیا تھا ہدیبیا پیپر ملز کا یہ ساری باتیں جو وہ کر رہی ہوں نکال لے ان کو ان کو کہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو کم انڈ سٹ ویڈ می اور ڈیویٹ ویڈ می آن دس ہدیبیا پیپر مل کا آج بھی قیس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتہ چل جائے گی تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پہ رحم کریں میربانی کر کے رحم کریں آپ بہت پاپولر ہیں الیکشن کروالے خود بخود دودھ دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ پہ اگر کوئی اسی میں غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بہزتی ہو رہی ہے پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں نہ گنگے ہیں نہ نابینے ہیں انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا اور یہ آپ نے آج سے پاس ہے جو چھان بورا کٹھا کیا ہوئے نا اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سربائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں الیکشن کراؤ خود ہی پتہ چل جائے گا آپ پوپلر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے نہیں پوپلر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے تو آخر میں آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو آخری not last but not the least جو آڈیو لیکس ہیں اس کا ہم نے پٹیشن دائر کی ہے اس پہ ایک اوڈیکشن انہوں نے لگائی کہ آپ نے ایوڈنس ہمیں دینا ہے اسی دیگے ہیں ساڑے کل ساڑے کل ایوڈنس ہے تو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کوٹ نے لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھیجبا دیں گے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایوڈنس بھیجبا دیجئے وہ بھی بھیجبا دیں گے ان کو تاکہ اس کے بارے میں کوشہ کوشبہ نہ ہو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس اجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل ٹو تھاؤگرنن تھرٹین ایک کے مطابق ان کو سزا ملے جی اس سوال اس سوال لی ہے دیکھیں بیٹا جہاں تک جیل بھرو تحریک ہے بیٹا مقصر کروئے ہیں ایک سکر سب سے بڑی یہ بات ہے پہلے تو یہ بات آپ سوچ لیں کہ ہم نے کیوں کی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب ہی ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے تو شاید ڈر کے ہم بھاگ جائیں گے تو ہم نے کہا ہم خود چلے جاتے ہیں جیل کے میں جیل میں چلے گئے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ زمانتین کی ہے وہ یہ نہیں ہے ہم صرف یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کون بندہ کدھر ہے ہمیں تاکہ انفرمیشن ہو جیسے اب مجھے پتا ہے میرے ساتھ ٹاؤن والے کدھر کدھر ہے میں تو انفرمیشن لینی تھی ان کی فیملی کو بتانا ہے ان لوگوں نے والنٹیئر کیا انشاءاللہ گجران والے میں ہوگی تشیف لائن آپ سارے گجران والا میرے خیال ہے خواجہ آصف جو ہے نا اس کے مو کو تو ویسی کچھ لگا ہے مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کدھی کو کام دی گال کہی نہیں لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہا وہ جو انہوں کی کعوت ہے نا کہ کوئی شرم کرو کوئی آیا کرو اس سے ہم بڑے خوش ہوتے کیونکہ ہم ان کو دس طبعہ بتا چاہیے کوئی شرم کرو کوئی آیا کرو بجا ہے گی تو آڈی لات گولی لگے میں نے تو اسی داس دے رہا کہ اگر ساڑھے تین مہین ہے تو پہلے تو آڈی آڈی جوڑ دیے میں از ایک ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسس ٹبیا کا کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیرنگ بون ہے اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے گولی ماری آپ نے گولی بھی خود ماری ہے تم لوگوں نے اس کے بعد آپ کہتے ہیں گولی ماری ہے تو تسی آپ کی انجری تو کوئی نہیں ہوئی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس اس وقت میں منسٹر تھی میں نے خاص طور پر علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فرنسک ٹیپ کو بلایا تھا کہ آپ آ کے ایکزیمن کریں تسلی کریں ایکس رے کریں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب کی رپورٹ دیں انہوں نے بتایا تھا ساری انجری کے بارے میں ساری ایکس رے کے بارے میں رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں اس وجہ سے کوئی اس بندے بات نہیں کر سکتا ہے وقت لگتا ہے ہیلنگ کا اور خان صاحب نے تو انکار کیا ہی نہیں وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب وہ کوٹ کے اندر گئے ہیں آج بھی آپ دیکھیں تصویریں جو چل رہی ہیں تو وہ لنپ کر کے چل رہے ہیں لگا آ کے چل رہے ہیں تو کوئی بندہ کیا جان بوجھ کے یہ کرتا ہے کام شرم آنی چاہیے اس کو خواجہ آصف کو تو ویسے ہی میرے خالے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے دیکھیں دیکھیں میرا میری ہمیشہ زندگی کے اندر میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ میرا تو جبیشری پہ بڑا اعتماد ہے میں ہمیشہ ججوں کے پاس ہی گئی ہوں میں ہمیشہ کوٹوں میں گئی ہوں اور اللہ اللہ تعالیٰ کی میربانی ہے مجورٹی کیسز میں نتائج آ جاتے ہیں آپ کسی کا اور آپ ٹیلی فون ٹیپ صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کوٹ سے اجازت لیتا ہے اور وہ بھی ہائی کوٹ سے ہائی کوٹ سے اجازت لینے کے بعد وہ اگر ٹیپ کریں گے اس کے بعد وہ سارا ایوڈنس کوٹ میں جمع ہوتا ہے پھر کوٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بندے کی اوپر ایف آیا لکھی جائے یا نہ لکھی جائے بیسکلی ٹیررینس سے جان چھڑھانے کی اگر آپ کی صحیح طریقے سیلیکشن ہو جائے بغیر منوپلیشن کے آپ کی جمہوریت خود بخود مضبوط ہو جائی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا ہمارے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے ہم سارے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم سارے ادھر ہیں آپ اکیلے ادھر ہیں ہم نے الیکشن لڑی جولائی میں آپ کے سامنے ہیں بیس سیٹوں میں سے ہم نے پندرہ سیٹے جیت لی آپ کو ان کو مو کی کھانی پڑی سب کو انہوں نے کہا تھا کہ اسیمبلی کے اندر ایک سو چھاسی نمبر پورے نہیں ہوں گے گولڈن نمبر وہ بھی پورا کر دیا ہمیشہ یاد رکھی ہے عوام کی طاقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت اور ہم بار بار جو بات آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی الیکشن کروا دے تاکہ عوام کی طاقت کا پتہ چل جائے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اب کوئی چیز عوام سے چھپی بھی تو نہیں ہے نا عوام کو بھی پتہ ہے کہ سارے ادارے ہمارے خلاف کام کرے پتہ ہے نا عوام کو اگر عوام اس کے باوجود ہمیں ووٹ ڈالتی ہے تو what is the message which must go پھر message جاتا ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں Thank you موسیقی